بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور کیسے ہیں سب خیر خریہ سے ہیں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ پاک آپ کے شوق کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے تو ماشاءاللہ دوستو جتنا بھی پرندہ میں دکھاتا ہوں میرا پرندہ سیل والا ہوتا ہے جتنے بھی پرندے ہوتے ہیں فارس سیل والے ہوتے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر فیس بک پیج کے اوپر تو فیس بک پیج جو ہے وہ بھی فیاس کان بکھر کے نام سے ہے یوٹیوب چینل بھی فیاس کان بکھر کے نام سے ہے اور ٹک ٹاک بھی الحمدللہ فیاس کان بکھر کے نام کے ہے ٹک ٹاک بھی منٹیز ہے الحمدلہ یوٹیوب بھی منٹیز ہے فیس بک پیج بھی انشاءاللہ منٹیز ہو جائے گا آپ دوستوں کی تاون کی وجہ سے تو الحمدللہ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اچھے تیتر لے کر آئے ہوں تو یہ والا جوڑا جو ہے بلیکوں کا میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ سامنے جو ہیں وہ بھی سارے تیتر پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ والے بھی تیتر پڑے ہوئے ہیں یہ منشاءاللہ چیک کر لیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارا چینل سکسرائب کریں بیل لیک کریں اور شیئر کریں دوستوں کے پاس تو بہت سارے جو ہے بار بار یہی میرا ٹک ٹاک کے اوپر بھی یہی وہاں سوال ہوتا ہے تو جس جو آدمی کال کرتا ہے ہمیں کیش انڈ ڈلیوری دیں بھئی کیش انڈ ڈلیوری والا ہمارا کام نہیں ہوتا جو دکھاتے ہیں الحمدللہ وہ ہی بہتے ہیں تو الحمدللہ ویڈیو کے اندر اسی لئے لیف آتے ہیں کہ آدمی کو پتہ چال جائے بھی یہ والا آدمی کام کرنے والا ہے یہ نہیں پتہ آگے شیئر ہے شیئر ہے بھگاڑ ہے کیا چیز ہے کیا چیز نہیں تو اسی لئے سامنے لیف آتا ہوں اور لیف جس نے جو پرندہ دل مطمئن نہ ہوں تو لیف ویڈیو کال پہ آئیں اور لیف دیکھیں اور لیف پرندہ لیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ کو جو ہے میں پہلے یہ چھوڑا پرندے جیسے جنو والے پرندے یہ دکھاتا ہوں اور اس کے بعد یہ الحمدللہ سارے فارم کے اندر پرندے ہیں بہت ہی آلہ نسل کے بہت وی ای پی نسل کے اور اچھے تیز بلڑ لین کے تیتر تو آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پرندے صاحب سے پہلے جی یہ ہے میرے پاس جوڑا دیسی گوروں کا سٹیل تھا تو یہ ماشاءاللہ دیسی ہے جی یہ سیٹی پہلے بہت سیٹی پہ بولتا تھا ابھی چھوڑ گیا ابھی دوبارہ اس نے سیٹی پہ آواز دینے شروع کر لی ہیں یہ اسے تھوڑا سا گرم کرنا پڑے گا تھوڑا سا یہ بھی سیٹی پہ لگ جائے گا تو اس کے بعد میرے پاس یہ دو چنگی تین چنگی بٹیر مادہ ہیں اور یہ ہے سندھی دکنی فائٹر تیتر ہے جس بھائی کو چاہیے ہوں تو یہ بہت بڑے پنجرے کے اندر کڑا ہوا ہے بہت ہی الحمدللہ سہیز لمبائی چڑائی والا ہے تو اس کے بعد جو ہے جی میرے پاس یہ ماشاءاللہ دو بلیکے پڑے ہوئے ہیں تیتر اچھے تیتر ہیں مستیل ہیں فل بلی آرہے ہیں اور اس کے بعد یہ میرے پاس تین چنگے یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ دیسی بٹیر ہے ابھی اسے تھکاوٹ ہو گئی ہے یہ سویا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے جی میرے پاس یہ دو بلیک تیتر کھڑے ہوئے ہیں ان کی ویڈیو بھی انشاءاللہ اوپن بھی دکھا دوں گا کوئی شہ نہیں ہے اس کے بعد ایک چنگا جو ہے یہ توت کے اندر ہے اور ایک چنگا جو ہے یہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ فارم کے اندر ہر قسم کے تیتر ہے میں آپ کو یہ بھی سارے دکھاتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے جی یہ میرے پاس ایرانی میل پڑا ہوا ہے بہت ہی بڑے سیز کا ہے فل سیز بڑے سیز کا میل ہے بریڈر ہے اور ہاتھوں سے لڑنے والے ازاد بھی گھومتے ہیں سیٹی پہ نہیں بولتا سیٹی پہ لگائے ہی نہیں ہیں تو اس کے بعد جو ہے جی یہ میرے پاس وائٹ کا جوڑا پڑا ہوا ہے جس بھائی کو یہ وائٹ چاہیے ہوں جوڑا مل جائے گا اور اس کے بعد یہ ہاں وائٹ کھڑا ہوا ہے جی اس کا ایرانیوں سے تھوڑا سا ریٹ کم زیادہ ہوتے ہیں اور بالکل وائٹ ہو جائے گا اور یہ پٹھا ہے جی نوک وائٹ والا اور اس کے بعد جی یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے دیسی ہے یہ انڈوں بچوں والے ہیں یہ سلور پڑا ہوا ہے چاہیے کارلے ماشاءاللہ بہت ہی عالی نسل کا ہے جی اور اس کے بعد یہ ہے مادہ میرے پاس اس کی آنکھوں کی دید کم زور ہے اس کا میں نے پہلے بھی ویڈیو کے اندر بتایا تھا بالکل مکول اور ہاف ریٹ ہے جس نے لینیوں انڈے بچوں والی ہے دید کم زور ہے اور اس کے بعد یہ میرے پاس ایرانیوں کا پیار پڑا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ چیک کر لیں بہت ہی عالی سیز کا پیار ہے بہت ہی دبردست پیار ہے اور اس کے بعد یہ ماشاءاللہ چیک کریں جی یہ ہے جی بوس کے سلوروں کا جوڑا نار مادہ انڈوں بچوں والے اور بہت ہی عالی تو آپ کو ان کی قریب کی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ چیک کر لیں جی بوس کی کی مادہ ہے اور یہ بوس کی نار ہے یہ جوڑا ہے میرے پاس جس بھائی نے بھی لینا ہو یہ والا بوسکی کا جوڑا بھریڈر انڈو بچوں کی گرنٹی اور جو بھی پرندہ دوں گا الحمدللہ اس کی انڈے بچوں کی گرنٹی ہوگی تو اس کے بعد جو ہے جی آپ کو میں یہ فارم والے پرندے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں جی وائٹ چکور بھریڈر ہیں جی انڈو بچوں والے ہیں یہ وائٹ چکوروں کا پیار ہے میرے پاس دونوں دو ہیں جی نرمادہ انڈو بچوں کی گرنٹی ہے بلکل وائٹ ہیں جی اور ازاد گھومنے والے ہیں جس بھائی کو یہ والا پیار چاہیے ہو تو یہ والا وائٹ چکوروں کا پیار مل جائے گا اور اس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتایا تھا میرے پاس پڑا ہوا ہے بینٹم سلکی بینٹم مرگیوں کا پیار بھریڈر ہے جی انڈو بچوں والے ہیں اور اس کے بعد ہے جی یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور پڑھنی ہے تو یہ ماشاءاللہ چیکہ لیں یہ وائٹ کے پٹھے ہیں جی سیز ماشاءاللہ ان کا چیک کریں بہت ہی عالی سیز کی ہیں اور سارے کے سارے جو ہیں وائٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں بہت سارے پار نکالے ہوئے ہیں یہ کھڑے کے اندر کھڑے ہیں باہر پنجھرے والی ویڈیو بھی میں ٹک ٹاک کے اوپر لگوں گا تو آپ ادھر بھی جا کے ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ لیں وہ باہر آر والی تھی اور ان کو جو ہے میں نے کھڑے کے اندر چھوڑا ہوا ہے اور وائٹ کے تیتر جس جگہ سے بھی لیتے ہیں تو ان کے لیے مٹی اور چودہ نمبر فیڈ سبزہ ساویل سبزہ ساویل ان کی بہت ہی اچھی گیزہ ہے اور آٹا بھی ساتھ کھلایا کریں بچے ہلدی ایکٹے فریش رہتے ہیں سبزہ ڈالا ان کو لوسن ہو گیا پالک ہو گئی اور اس کے بعد دریگ کے پتے ہو گئے تو یہ چیزیں کٹ کے ان کو کھلایا کریں سبزہ جو ہے ان کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے پرندے کو کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا پوٹا واش اور صاف کر دیتا ہے تو اس کے بعد یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے جی وائٹ کا میل یہ وائٹ کا میل ہے جی ان کو بہت سارے دنوں سے مٹی نہیں آئی تھی تو اس کو میں نے ابھی چھوڑا ہے مٹی کے اندر مٹی بالکل خوشک ہے اس کے اندر مٹی کے اندر کھیل رہے تو جس بھائی کو یہ والا وائٹ کا پیار چاہ میل چاہیے ہو تو یہ میل مل جائے گا اس کی فی میل بھی پڑی ہوئی ہے الگ ہے تو اس کے بعد یہ والا ماشاءاللہ پیار چیک کر لیں جی بہت ہی اعلی پیار ہے بہت ہی اچھا پیار ہے تو یہ والا پیار جو ہے میں نے سیل کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ دو دن میں نے نکالے تھے کھڑے کے اندر نکال لئے تھے جو موسم خراب تھا بارش جکھڑ ہوائیں ان کی وجہ سے میں نے اس کو باہر نکال لیا تھا تو اس کے بعد جی یہ ماشاءاللہ چیک کریں جی سلور کا پیار ہے بریڈر ہے انڈو بچوں والا بہت ہی اچھے سیز کا بڑے سیز کا فول سیز تو یہ جو ہے الحمدلہ یہ چلا جائے گا صبح و کھاریاں تو جس بھائی کو بھی اس طرح کا اور بھی چاہیے ہو تو اور بھی الحمدلہ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی مل جائیں گے تو میرا کام ہے سیل پرچیز کا جو بھی آرڈر کریں گے الحمدلہ وہی آرڈر پورا ہوگا ایرانی دکنی وائٹ جو بھی پرندہ مانگیں گے وہی ملے گا تو جو سیل ہو جاتا ہے وہ تو سیل ہو گیا اور اس کے بعد یہ مانشانلہ چیک کریں یہ وائٹ کا پیار ہے بہت ہی اچھا بہت ہی اعلی پیار ہے بلکل ریشاں وائٹ ہے یہ رات پنجرے کے اندر پڑے ہوئے تھے پتہ نہیں باہر سے بلی ہے یہ یا کیا چیز یہ چھلانگیں لگانا شروع ہو گئے تھا نر کے سر کے اوپر جو تھوڑے سوال جو ہیں وہ چھلانگیں لگا لگا کے گر گئے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی عالی پیار ہے بہت اچھا پیار ہے اور انڈو بچوں کی گرنٹی ہے تیز بلڑ لینک ہے اچھی بلڑ لینک ہے تو جس بھائی نے بھی لینا ہو تو وہ یہ والا مل جائے گا اور اس کے بعد یہ ماشاءاللہ چیک کریں جی وائٹ کی میل ہے بہت ہی اچھی میل ہے بہت ہی اچھے سید والی میل ہے جس بھائی کو یہ والی میل چاہیی ہو تو مل جائے گی مادہ بہت ہی عالی مادہ ہے جی سیز چیک کریں ماشاءاللہ اور الحمدلہ جو بھی پرندہ دیکھیں گے ہلدی ایکٹیف فریش تو یہ فریش صرف مالکوں کی منت کے اوپر ہوتے ہیں تو اس کے بعد جی یہ آپ کو دکھاتا ہوں دس پیس ہیں جی ایرانیوں کے ماشاءاللہ تیار پٹھیاں پٹھے اچھے سیز کی ہیں بڑے سیز کی ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں تو ان کے جو اندر ہیں دو مادہ میں نے جھنگ سیل کی ہوئی ہیں وہ ہمارا دوست ہے ان کو دینی ہے تو انشاءاللہ ان میں سے دو جو مادہ ہیں یہ چلی جائیں گی صبح جھنگ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ آٹھ پیس جو ہیں میرے پاس یہ دستیاب ہیں جس نے بھی لینے ہو جتنے لینے ہو مل جائیں گے ایک دو جوڑے دو جوڑے چار جوڑے جتنے بھی چاہیے ہو تو الحمدلہ مل جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ چیک کریں یہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی اعلا بچے ہیں بچے تو تھوڑے چھوٹے ہیں یہ ارانی کے بچے ہیں یہ ماشاءاللہ چیک کر لیں یہ آٹھ پیس ہیں ان میں سے جس بھائی کو بھی چاہیے ہو تو یہ آٹھ پیسوں سے آٹھ پیس ہیں نارمادہ الحمدلہ نارمادہ کی گارنٹی ہوگی یہ آٹھ پیس میرے پاس یہ بھی پڑے ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے جی تو یہ میرے پاس پرندے ہیں اور انشاءاللہ ان میں سے جو ہے ایک سلور میں نے سیل کیا ہوا ہے تو جس بھائی کو بھی کسی قسم کا پرندہ چاہیے ہو تو ہمارے ساتھ ورسہ پہ رابطہ کریں تو الحمدلہ وہ ہی پرندہ ملے گا جو پرندہ مانگیں گے تو الحمدلہ ملے گا کسی کو کسے پرندے کی شوق ہوتی تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں میرا کال نمبر ہے جی میری سریکی جبان ہے جی اردو بولنا میری مجبوری ہے کیوں بہت سارے لوگوں کو سریکی کی سمجھ نہیں آتی تو جس طرح کی مجھے اردو آتی ہے اس طرح کی بولتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اور ویڈیو کے ساتھ ملیں گے چینل کو سکسکرائب کریں لیک کریں یہ نہیں بھولنا بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ